بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کیسے لیکچر میں ہم بیسیکلی چپٹر ٹونٹی ٹو کا سیکشن ٹری ڈائز کو ڈسکس کریں گے جو کہ بہت امپورنٹ کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں اور یہ انڈسٹریل لیول پر پروڈیوز ہوتے ہیں اور انڈسٹری میں ان کی کافی زیادہ استعمال ہیں کافی زیادہ یوزیجز ہیں مینلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈائز جو ہیں کچھ بھی نہیں کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں جو کہ رنگ دیتے ہیں پرمنٹ رنگ دیتے ہیں کپڑوں کو نیلا کپڑا پہنے لال کپڑا پہنے پیلا کپڑا پہنے وغیرہ وغیرہ تو سارے جو کپڑوں کا رنگ وہ ڈیفرنٹ ڈائز کی وجہ سے ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ کیمیکلز کی اوپر بھی ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز کی اوپر ڈیفرنٹ جو میٹریز وغیرہ چیزوں پر جو رنگ چڑھایا جاتا ہے جو ڈائز بنائی جاتی ہیں جو پینٹس وغیرہ بنائی جاتے ہیں پینٹس کے اندر رنگ کیا جاتا ہے وہ رنگ بھی کسی نیے کسی کیمیکل کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے سو میں میرا جو بیسک مقصد ہے آپ کو بتانے کا یہ سیکشن سارا چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ ڈائے کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ خیال یعنی کہ یہ کوئی جادوی چیز نہیں ہے کوئی انسین چیز نہیں ہے یہ ایک کیمیکل کمپاؤنڈ ہی ہے اس کیمیکل کمپاؤنڈ کی اندر پروپرٹیز ہیں پروپرٹیز کی کچھ وجوہات ہیں وجوہات کیا ہیں یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اس کی کمپوزیشن ہی اس کی مین وجہ ہے کمپوزیشن جو کمپوزیشن کی وہ ہم کچھ سوالے سے بات کریں گے اور ڈائے سکی میں لیڈسکشن ہوگی کہ یہ کیسے بنتے ہیں ان کے استعمال کیا ہیں وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے ڈائے جو ہے بزاتے خود ہوا ایک کلرڈ کمپاؤنڈ ہوتا ہے رنگین کمپاؤنڈ ہے جو کہ عام طور پر ایک سولوشن کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی کپڑے کی اوپر ڈالا جائے تو یہ کپڑے پر فکس ہو جاتا ہے پکا ہو جاتا ہے کپڑے سے اترتا نہیں ہے وہ رنگ چھوڑتا نہیں ہے جو ڈائے ہے زائر اس کو بہت تیز کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کیمکلی سٹیبل بھی ہونا چاہیے تاکہ جو رنگ ہے وہ دھونے سے اگر آپ سابون والے پانی سے اس کو دھونے ہیں تو اترے نہ یا پھیکا نہ پڑ جائے اور اسی طرح اگر اس کو سن لائٹ میں اس کو رکھا جائے یا اس کو الٹرا وائلٹ لائٹ سے گزارا جائے تو اس سے اس سے بھی اگین وہ قائب نہیں ہونا چاہیے یا دھندلا نہیں پڑنا چاہیے تو جو کٹیا کوالٹی کے ڈائیز ہوں گے ان میں یہ پروپٹی نہیں پائے جائے گی یا دونوں پروپٹیز نہیں پائے جائے گی اس کے بعد اگر آپ ڈائے کے رنگ کی بات کریں تو اس کی رنگ کی جو بیسک وجہ ہے وہ کرومو فور ہوتا ہے ٹھیک ہے اگین میں علاق آپ کو یاد کرنا چاہیے کرنا چاہیے کرومو فور وہ ایک ایسے ایٹم یا ایک ایسے گروپ کو کہتے ہیں کہ جو کہ رنگ کی بیسک وجہ ہے کمپاؤنڈ کا جو رنگ آتا ہے اس پر خاص ایٹم یا خاص گروپ کی وجہ سے ہی آتا ہے سو اس ایسے گروپ ہی ایٹم کو ہم کرومو فور کہتے ہیں اچھا ایک جو دوسری چیز ہے کرومو فور کے ساتھ میں ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے اس کو اوکزو کروم کہتے ہیں اوکزو کروم ایک گروپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ گروپ ہوتا ہے جو کہ ریسپونسپل ہے جس کی وجہ سے جو ڈائے ہے وہ فکس ہو جاتی ہے ہے ہمارے کپڑوں کی اوپر جس کپڑے کو اب ڈائے کرنا چاہ رہا اس پر جا کے فکس ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اوکزو کروم کہتے ہیں اور اوکزو کروم اگین ایک ایسا گروپ آف ایٹم ہے جو کرومو فور پر ساتھ اٹیسٹ ہے اور جو کہ کرومو فور کی ابیلٹی کو افیٹٹ کرتا ہے کہ وہ کون سی لائٹ ایبزorپ کر رہے کتنی لائٹ ایبزorپ کر رہے ٹھیک ہے خود وہ رنگ نہیں دیتے لیکن جب بھی کرمو فور کے ساتھ کسی ارگانک اپنے پیزنٹ ہوں تو ان سے کلر جو ہے وہ زیادہ ڈارک آتا ہے زیادہ تیز آتا ہے زیادہ نکھر کے آتا ہے زیادہ ابراو آتا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اوکزوکروم جو ہیں یہی رسپونسیبل بھی ہیں کہ یہ فکس بھی کرتے ہیں یعنی کہ ایک سائٹ پہ یہ رنگ کو نکھارنے کے کام آ رہے ہیں خود رنگ نہیں دیرے لیکن رنگ نکھار نہیں اس میں سپیشلی جسنا ذکر ہے OH گروپ ہے SO3H ہے NH2 ہے NR2 ہے وغیرہ 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 جہاں پہ R جو ہے بیسیکلی یہ ایک الکائل گروپ ہے ٹھیک ہے سو دو الکائل گروپس جوڑے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اچھا اگر ایک پولر اوکزوکروم لیں ٹھیک ہے جس کے دو پولز ہوں تو یہ ڈائے کو پانی میں سولوبل بھی بناتا ہے کیونکہ پانی خود پولر کمپاؤنڈ ہے تو یہ پولر چیزوں کو اس کی ڈیزولو بھی کرتے ہیں اور دوسرا پولر اوکزوکروم کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ بیسیکلی ڈائے کو جو ڈائے اس کو کپڑے کے ساتھ بہت ٹائٹلی بائنڈ بھی کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیسیک وجہ آگین اپوزیٹلی چارج پولز کے ذریعے انٹریکشن ہے فیبرک کے سو لہذا جو پولر اوکزوکروم ہیں یہ رسپونسیبل ناصف رنگ کو انٹنسیفائی کرنے کے بلکہ رنگ کو انٹینسیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی میں بھی بھی cultures میں Pших現在 کی ضرورتس منتخلاقہ پانی میں پانی میں solubility کیلئے بھی ہیلپ کرتے ہیں اور دوسری بات کہ اس کو جو вечer انٹریکشن میں رنگ پکا کرنے میں بھی بہت مدد دیتے ہیں تو یہ چند جو بیسیکلی ڈائز کی انٹرڈکشن ہے لیکن اس کے ساتھ اب ایک چھوٹا سا ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسپریمنٹ جو ہے یہ میری جہاں سے میں نے ماسٹرز کی ہے چالمرز انیورسٹی شالمرز انیورسٹی یوتے بورے سویڈن میں اس لیب کے اندر یہ پرفارم ہو رہے ایکسپریمنٹ سو میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ایکسپریمنٹ تھا اس ایکسپریمنٹ میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک شرٹ پکڑنی ہے ایک سفید شرٹ اس شرٹ کو پکڑ کے ہم نے انڈیگو بلیو جو کلر ہے جو آگے ہم دسکس بھی کریں گے ایک پورشن میں انڈیگو بلیو جو ہے کلر اس کے اوپر چڑھانا ہے ایک وہ پروسس دیکھتے ہیں کہ انڈیگو بلیو ڈائے بنتی کیسے ہے اور اس ڈائے سے جو ہے وہ لیب کے اندر ایک چھوٹے سا ایکسپریمنٹ میں کیسے جو ہے اس کا شرٹ کے پر وہ کلر چڑھتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکل دکھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ یہ کوئی میگا سائنس نہیں ہے یہ کیمیکل ہے ایک ڈائے یا اس کو مکس کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں جو دوبٹے وغیرہ رنگنے کے لیے آپ کبھی دکان پر آپ کی اممہ نے یا باجینے یا بھیجا ہو یا آپ خود کبھی آپ کا گزر ہو تو آپ دیکھیں گے وہ رنگ مکس کرتے ہیں رنگ کو گرم کر رہے ہوتے ہیں مکس کرتے ہیں پانی جو ہے وہ اُبل رہا ہے اُبلے پانی کے اندر وہ سائیڈ پہ رکھا ہوتے ہیں پوری ڈائے بنا کے اس کے اندر جا کے کپڑے کو بھگھوٹے ہیں بھگھونے کے بعد نکالتے ہیں وہ سب کر کے تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو وہ پورا ایکسپریمنٹ لیکن لائب کے اندر فیلمنگ ہوڈ کے اندر کمپلیٹ ڈائے بنانے سے لے کے ڈائے کی چڑھانے تک رہنے چڑھانے تک پورا پروسس ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اگین میری لائب سے ہے میری پانی لائب سے ہے میں یہ کہوں گا سو میرے لئے کافی اندرسٹنگ تھا اینیوی دیکھتے ہیں پھر آپ کو پر اندرسٹی سے ہے سو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے شوٹ ب اندرسٹنگ ٹھیک ہے تعمل جیزو ملوچول کرتے ہیں لیکن شب سے ہمارے کامل کشام باپنی کچھ سوال اممارے کچھ دیکھا ہے خموشن چیزیں ہمارے کچھ ملوچول کردین ان تجو ملوچول کردی ملوچول کیorian چیزیں امارے کچھ لیکن امارے کچھ بلن ملوچول holا پر نوچول کچھ جزوزو نمیدی کے ملے اینگو، جواند ملے والنسان شروع، جواند ملے والاک Lopez اور گلی والا مسائل ملے والچسولیٰ ملے کی دیکھین ملے والا سلوشن پر تقریب ملے والا سلوشن پر ترین والدا ملے والا سلوشن اور نمید روی زیادیٰ اپنی گیو کی طرح سلوشن بمکنی زمود سلوشن چلوشن ہم اقید فورا جولتی ہے ہم جانسی چال heights امید 6 کھوڈ آفا روحیٰ عنہ دلتی بھی دون تک فورا اور اس پیده علیاتی بھی سوڈ آفا تو مجانسی Original لکن میرا حمام خباد روحیٰ ثم 5 کھوڈ آفا جیمار زیادی جید نمیرا حمام خوشی پید ہم شانسی طرح کھوڈ آفا لاری رمز ملt آفا زیادن ہم انجها وقتی آفا فورا آمدر لودکات سیدی با منہاری کلیابی یہاں مول yetیقا شبابیں جروازت کا سیکس منتاز ہیں لیکن اس کا تحت لأسیل ملتانی لیش دیگر ہم تاخلی ملتانی لگری از ملتانی دیگر اس لیشتر لگر لیشتر لیشتر بارم کیسر لگری اونسان واقعہ الحراحم کی وجہ dependا ہے آمی مڈ колênio جابت şekilde ثانات شرح ان mijل کرنی و کیس camar clarification جاпа سلطمسلتنا بدلا ہے یا تواش یا رژی ہیں تو شرح ب paradise جروح ارو Berg واقعی پر اثر artists اور اور میں جایتا ہے لیکن اس کے بعد چینwام جایات ولا جایاتے ہیں سکتے ہیں جایتا ہم نجھ سے ، جایتا ہماری گیا جایتا ہے صور کھتا سجا publishing باد اور جایاتا ہے ہمارے واحد کی اچھی وقتاً رگ سا بھی توری اور کھرانتے والا دیوري اس کے بعداً اچھر کھنج جایتا ہے دوست نگیر شر دور جوہ چیز نمی متر بیگہ چیز سکتا ہے جتا تھوہ لنما تلوگی زبود ہے مجھے تو ہے یہ تک سکتا ہے سوط ہوئی جمعا روس التي میکن کرتا ہے مجھے تک سکتا ہے اور جوہý اور اسے تک سکتا ہے مجھے کی تکتا ہے جو آپ کی طرح رشت کینت علی فرکتا ہے سوطر جوڑی خیلی دیکھ زمین سو یہ میری جو ہے وہ ایکسی ونیورسٹی کا چار مرسی ونیورسٹی کا اپنی اینڈ میں کریٹس میں دیکھا ادھر سے یہ ایکسپریومنٹ ہوا ہے لاسٹ اس نے سوال پوچھا اس کو میرے خواب میں دو اکسیڈیشن ریکشن ہے کیونکہ اس نے ہوا میں جب رکھا تو ہوا میں اس نے کیونکہ بولا کہ جو سٹاک سلوشن ہے وہ ریٹ کرتا ہے اکسیڈیشن کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہوا میں اس نے اکسیڈیشن کے ساتھ ریٹ کی ہے اور ریٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ کلر ڈائے کا جو ہے چینج ہوگا ہے کرومو فور ہوگا یا جو بھی ہوگا کرومو فور نے اس کو کلر چڑھا ہے وہ ہوا سے ریٹ کرتا ہے اور کلر بلیو کر دیتا ہے میرا دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو میں اگین اس نے ایک طرح کا چپٹر میں آپ یہ میں نے کرومو فور کا کونسٹ بتایا اس کونسٹ کو وہ مزید نکھار کے آپ کے سامنے پیش کرے گا اور دوسری بات یہ کہ آگے چپٹر میں ہم جو کچھ پڑیں گے وہ مور الیس اسی ویڈیو میں وہ بہت بریفلی آپ کو اس کو ٹچ کر کے بتا دے گا ایک طرح کا بیگرونڈ آپ کو دے رہے کہ آگے کیا آنے والے ٹھیک ہے وہ سے دیکھئے گا دوسری simplemente دوسری. 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 اور دی مصورت ہے the first synthetic دی وہ لی من carrying لیم هنری پرکم دیم اناترتار ای ناتور کیا اے دییو سیناتر کم تو کمیدانی دییواری کمیدانی ریمانی دییواری دییواری ویدیواری دیواری دییواری دیواری 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 N0 Ə하면 2 NO n-bond N C double bond O C double bond S Ə Ə Ə Ə غیور سبحاؤنی مذهague موسیقی ڈیرنی دیگر میٹھے چیزی بھی، ٹیسی ملیت بھی کمیٹنانی کنید ڈیرنی کویشتی کنید مدازن حرام کنید میں بچھا سے زیادہ ومناز بیٹھا ہیں اس کی طورب سے پیشترات اور ایسل ملوزتی ہیں قید رکھاری ایسی ڈالی ملوزتی ہے واقعی قید رکھارے کے ساتھ ملوزتر کافی ڈالی ملوزت پیشتر روزت توجود توجود بیل بچیжات اگر آپ ملوزتی اسени ملوزتر ایک طرح کا دیکھا کہ جو ٹرمز میں نے آپ کو بتائی تھی کرومو فور اور اوگزو کرومز وغیرہ اس کم نے ایک پریکٹیکل سوڑا سا دیکھ لیا اور آگرے چپٹر میں جو آ رہے ہے کلاسیفکیشن ہی اس دائرز کا مین وہ ہے سو اس کا بھی اسے انٹرڈیوز کروا دیا کہ کلاسیفکیشن کے دو تریقے ہیں دونوں تریقے سے انٹرڈیوز کروا ہے دونوں کے اندر ایک سامپلز بھی بتا دیں let's start with کلاسیفکیشن جس طرح دو تریقے ہیں پہلے ہے کہ ٹائپ آف کرومو فورس کرومو فورس جو ہیں پیزنٹ سرکچر ان کے ساتھ ساپسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ اپلائی کرنے کا کیا تریقہ ہے کارواز سے ساپسے کرتے ہیں تو اگر آپ اس سرکچر بات کریں تو کرومو فورس کو ہم جو ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ان میں کون سا کرومو فورس پیزنٹ ہے ٹھیک ہے اور کلاسیفیکیشن کا طریقہ اس میں پانچ ڈیفیرن ٹائپس ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے نائٹرو اور نائٹروسو ڈائز ہیں نائٹرو گروپ رکھ سکتے ہیں یا نائٹروسو گروپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کرومو فورس کے طور پر ایزو ڈائز ہیں ایک ایک سے زیادہ ایزو گروپ رکھ سکتے ہیں n ڈبل bond ڈ ایڈ ٹھیک ہے یہ اگر ایسا گروپ رکھ رہے ہیں ٹرائرائیل میتھین گروپ رکھ سکتے ہیں ٹرائرائیل میتھین گروپ جو ہے یہ بیسیکلی ایک سنٹرل کاربن ایٹم رکھتا ہے اور وہ بانڈ ہو رہا ہوتا ہے تین ڈیفرنٹ ایرومیٹک رنگز کے ساتھ جن میں سے ایک جو ہے وہ خروم فور ہونا چاہیے لازمی اس کے لابے انترا قنون ڈائز ہیں یہ بیسیکلی پیرا قنوائیڈ خروم فور رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو قنوائیڈ ہے اس کے لابے ایک پیرا ہائیڈروکسل گروپ ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے لابے انڈیگو ڈائز ہیں یہ کاربن ایل گروپ خروم فور رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی سپیشل ہیں یہ پانڈ ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں یہ خروم فور کی اوپر ہے خروم فور کو مولیکیول ہے جو رنگ دیتا ہے ٹھیک ہے جس کے لئے کلر آتا ہے کلر گیو مولیکیول جو ہوگا اس کے حساب سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا اچھا اب اگر آپ بات کریں نائٹرو اور نائٹرو سو گروپ کی ٹھیک ہے تو اس میں نائٹرو یا نائٹرو سو گروپ فور کے طور پر پیزنٹ ہے جس کے ٹیپیکل اگزامپل ہے نیفتھول یلو ایس ہے یا پھر مورڈن گرین فور ہے اگر آپ نیفتھول یلو ایس کی بات کریں تو اب اس میں لیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی جو ہے وہ نائٹرو گروپ موجود ہیں اس کو نائٹرو یلو کہتے ہیں اس مولیکیول کو اور یہ دوسرا ہے مورڈن گرین فور جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نائٹرو گروپ موجود ہیں نائٹرو سو گروپ موجود ہیں نائٹرو سو گروپ کے لیے مورڈن فور گرین فور کی گرامپل ہے اس کے بعد اگر آپ بات کریں ایزو ڈائز کی ایزو ڈائز جو ایک ایک سے زیادہ ایزو گروپ رکھتے ہیں جس میں آپ کو پہلے بتایا ہے نو بانڈڈ این جو اس کے عام طور پر ساتھ اوگزوکروم سپائے جاتے ہیں وہ گروپس جو کہ اٹیچمنٹ کے لئے کام کرتے ہیں اور جو کہ کلرز کو انٹینسیفائی بھی کرتے ہیں امونیا گروپ ہے امونیل گروپ ہے بیسیکلی ان ایش ٹو ان اینار ٹو ہے ہیڈروکسل او ایچ ہے یا ایسو تھری ایچ گروپ ہے بغیرہ بغیرہ ایزو ڈائز جو ہیں یہ سب سے بڑے گروپ ہیں سب سے امپورٹنٹ گروپ ہیں سنثیرک ڈائز کے سب سے عام طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہائیلی کلرڈ ہیں کلر بہت شاندار برائٹ کلرز ہیں اور ایزو ٹائز کریں اگر آپ ایک ایرومیٹک ایمائن کو اور اس کے بعد جو ہے سولوشن کو دونوں کو جو ہے دیگا اور وہ کپلنگ سیریز دے گا ٹھیک ہے اس سے آپ پرپیر کر سکتے ہیں ایزو ڈائز جو ہیں وہ کسی بھی رنگ کے لئے استعمال کی جا سکتے ہیں تو اس میں رنگ کی کوئی پابندی نہیں ہے اور اس کے ٹیپیکل جو اگزامپلز ہیں ان میں پیرا ریڈ ہے میتھائل اورنج ہے کونگو ریڈ ہے اس مارک براؤن ہے ان کو بارے بارے ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو پیرا ریڈ ہے یہ سب سے پہلے ایزو ڈائی تھی جو پرپیر کی گئی سب سے پہلے موجود جو ایزو ڈائے اس کا نام ہے پیرا ریڈ پیرا ریڈ خود تو آپ کو پیرا ریڈ کا مولیکیول دے دیتی ہے ٹھیک ہے پیرا ریڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیچ میں ایک ایزو گروپ موجود ہے ٹھیک ہے تو ایزو گروپ کی موجودلی کی وجہ سے یہ ایزو ڈائے کے لائے گی اسی طرح اگر آپ میتھائل اورنج کی بات کریں تو میتھائل اورنج جو ہے وہ سلفینیلک ایسٹ سے ان سیپس کی طرف پردیوز کی جاتا سلفینیلک ایسٹ کا آپریٹ کروائے ہیں ڈائے میتھائل اینالین کے ساتھ ٹھیک ہے این این او ٹو ایچ سی ایل اور پانی کی موجودگی میں وہ آپ کو میتھائل اورنج کا مولیکیول دے دے گا اگر نوٹ کریں میتھائل اورنج کی مولیکیول میں این ڈیو گروپ موجود ہے میتھائل اورنج جو ہے یہ عام طور پر اورنج کلر دیتا ہے بول کو اور سل کو لیکن کلر جو ہے یہ پکا نہیں ہوتا یہ سنل ایڈیا واشنگ سے اتر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنا پکی ڈائے نہیں ہیں تو البتہ اس ڈائے کو از این ڈیگیٹر سے استعمال کیا سکتا ہے ایسٹ بیس ٹیٹریشنز میں اس میں اگر بیسک ہوگی تو بیسک میں یہ یلو کلر دیتی ہے اور اگر یہ ایسٹک ہوگی تو یہ بیسکلی جب آپ اس کو ٹیٹریٹ کریں گے تو یہ آپ کو ریڈ کلر دے دیتی ہے ٹھیک ہے بیسک سولوشن میں یلو اور اس میں ریڈ سو یہ ایسٹ بیس ٹیٹریشنز کے اندر از این ڈیگیٹر استعمال ہو سکتی ہے جو کلر کا بدلاؤ ہے وہ بیسکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مین جو یہ آپ کا کلر گیمنگ گروپ ہے این ڈیبل مون این ٹھیک ہے اس کے سرکچر میں چینج ہونے کی وجہ سے کلر بدل جاتا ہے سو اس سرکچر چینج ہوگا جب بھی اس کا کلر بدل دے گا اس کے بعد اگر ہم کونگو ریڈ کی بات کریں کونگو ریڈ جو ہے وہ دو ایزائی گروپس رکھتا ہے سب سے بہت دو ایزو گروپس ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس میں اگر آپ نیفتھیونک ایسیڈ اور بینزی ٹائن کو چونکہ تیٹرازو ٹائزڈ ہے انہوں کو جب بریٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کو کونگو ریڈ کا مولیکیول دیتے ہیں اگر اس میں دو ایزو گروپس موجود ہیں اور یہ ایک ڈریک ڈائی ہے ٹھیک ہے اس کا سوڈیوم سالٹ ہے کیونکہ یہ سوڈیوم کا سالٹ اس کا بنتا ہے اس سے آپ کوٹن کو ڈائے کر سکتے ہیں لال کلر دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایکوی سولوشن سے اسی طرح کونگو ریڈ جو ہے اس کو آپ ایسے نیکیٹر بھی اسٹھمال کر سکتے ہیں یہ الکلی ریڈ ہوتا ہے اور بلیو ہوتا ہے جب ایسیڈز میں ڈالا جاتا ہے اس طرح بسمارک براؤن ہے بسمارک براؤن کا مولیکیول دیکھیں گے ہیں اس میں بھی دو نائٹرو گروپس دو این این گروپس یعنی ایزو گروپس موجود ہیں یہ حاصل ہوتا ہے جب آپ اگین ایم ڈائی ایمینو بینزین کو ریٹ کرواتے ہیں دو مولیکیولز ایم ڈائی ایمینو بینزین ہی کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ریکشن کے طور پر گیٹلٹائز کے طور پر یہ کمپاؤن دے دیتا ہے بسمارک براؤن کا سب سے کامن استعمال ہے یہ ایک براؤن کلر کی ڈائی ہے جس طرح کے نام سے ظاہر ہے بسمارک براؤن میلز براؤن ڈائی ہے ٹھیک ہے جو کہ بوٹ کی پالجز میں استعمال ہوتی ہے اور وول اور کورٹن کو ڈائی کرنے کے کام آتی ہے رنگ کرنے کے کام آتی ہے اس کے بعد ہی اگر آپ تیسری کلاس میں جائیں تو وہ ہے ٹرائرائیل میتھین ڈائیز ٹرائرائیل میتھین ڈائیز میں اس کا نام ظاہر ہے کہ بیسیکلی ایک سنٹل کارمن ایٹم ہے جو کہ تین ڈیفرنٹ ایرائیل ایرومیٹک رنگز کے ساتھ جوڑا ہوئے جن میں سے ایک کوئنائٹ فارم یعنی ایک کرومو فور کی شکل میں اوکسو کرومز اس کیس میں اگر آپ میلیشیڈ گرین کی بات کریں تو میلیشیڈ گرین جو اس کا ڈیپ بلیو کلر ہوتا ہے یہ اس کا سرکچر ہے اور اس کا جو رنگ لائٹ میں اتر جاتا ہے لیکن اس کے باوجود میلیشیڈ گرین کو استعمال کیا جاتا ہے ڈریکڈ ڈائیل کے طور پر وول میں اور سلک میں اگر آپ فنوفتلین کی بات کریں فنوفتلین ہم بہت سی جگہوں بے پڑھ چکے ہیں ویڈی انٹریسٹنگ مولیکیو اور سپیشلی اس کا خاص استعمال ہے یہ بھی ٹرائیرائیل میتھین گروپ لکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ زیادہ بہتر طور پر جانا جاتا ہے ایسیڈ بیس انڈیکیٹر کے طور پر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ایسیڈ میں جاتا ہے تو ایسیڈ میں اس کا جو ہے وہ یہ کلر ہے یہ کلر لیس ہے کلر کوئی نہیں ہوتا لیکن جب یہ بیس میں اس کو ایڈ کیا جائے تو بیس میں اس کا کلر ہے وہ پنک ہو جاتا ہے سو اگین کلر لیس ہے ایسیڈ میں اور پنک ہے جس طرح کہ آپ اس لائیڈ میں دیکھ رہے ہیں اور فینوکترین کو بنانے کے لیے سب سے پہلے فتالک انہیڈرائیڈ اور فینول کے دو مولز کو ریٹ کروائے جاتا ہے آپس میں یہ فینول ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں فتالک انہیڈرائیڈ ہے جب تونے ریٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو فینوفترین کا مولیکیول دے جاتے ہیں اور یہ ریکشن ہوتا ہے انہیڈریس زنگ کلورائیڈ کی موجودگی میں الومینیم کلورائیڈ پیس ہیں ڈالا ہوئے ٹھیک ہے ایل سیل تری اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بیسیکلی ریکشن جو ہے یہ فریل کرافٹ ریکشن ہوگا غالبا اس میں ال سیل تری کا استعمال ہے اور یہ آپ کو نتیجہ میں جو ہے وہ انہیڈریس زنگ کلورائیڈ دے دے گا ایک ون ٹوئنٹی دیگری سلسیس اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کریں انتھرا کوئی نون ڈائز کی تو انتھرا کوئی نون چوتھی ٹائپ ہے اس میں اگر جو مین کرومو فور ہے وہ پیرا کوئی نویڈ ٹھیک ہے پیرا means پیرا ہیڈروکسل گروپ ہے جو کہ کوئی نویڈ مولیکل کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے انتھرا سین ٹائپ ڈائز ہیں اس کی ٹپیکل اگزیمپل جو ہے الیزرین اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیسیکلی پیرا پوزیشن کے اوپر ہیڈروکسل گروپ اٹیچڈ ہے باقی سارا جو ہے اس کو آپ کوئی نویڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی نویڈ کا سرکچر ہے یہ جو آپ کوئی نظر آ رہے ہیں اور الیزرین جو ہے یہ روبی ریڈ کریشلز بناتا ہے جو کہ الکری میں ڈیزولو ہوتے ہیں بیس میں ڈیزولو کیے جاتے ہیں یہ پرپل سلوشنز دیتے ہیں اور اس سے جو ہے آپ وول اور کورٹن وغیرہ کو ڈائے کر سکتے ہیں اسی طرح جو پانچوہ گروپ ہے وہ انڈیگو ڈائز کا انڈیگو یا ٹیرین پرپل جو ہیں یہ ٹپیکل اگزیمپل ہیں ڈائز کی جو کاربونائل گروپ کروم افور رکھتے ہیں ٹھیک ہے سو فور اگر آپ انڈیگو کا مولیکیول کو دیکھیں تو یہ انڈیگو کا مولیکیول ہے اور اس میں آپ سی ڈیبل پرپل کا یہاں پہ موجود ہیں تو جب بھی سی ڈیبل پرپل کا کاربونائل گروپ ہوگا تو یہ اس گروپ کو بلونگ کریں گے اس انٹریون پرپل کی اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی سی ڈیبل بونڈوں سی ڈیبل بونڈوں کے دو مولیکیول سے موجود ہیں اور اس کے علاوہ انڈیگو جو ہے وہ ڈاک بلیو کرسلائن کمپاؤنڈ ہے جو کہ پانی میں انسولوبل ہے پانی میں سول نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس سے ہم بیسکلی ویٹ پروسس کے تھو ہم شایست المالور خیاشت نسیب موسیقی موسیقی چیز خی provides بیلیلم 向 defense گرم موسیقی گرم گر گرم 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 پیو喔 بینا موسیقی دور بینا sin چیز شب وکت بینا Gbird چیز موسیقی جسی ج Pearl اس پیر دونے مناسب کی خود وقت اس فقط مارک سنیل سنیلتا ہاں پوراک سنیلتا ہوں جز ہے کھا اس پیار دیا بھی بھی ایر خورت نیلتا ہوں اور تیر کھنیس بنیط میں چاپ رو بھی 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 قود تو دیگر میں ملکتا نیلتا ہوں ترین پیر پر دیا فراک سنیلتا ہوں لیکن تیر پیار دیا بھی بھی قمتا خورت دیا دیگر میںчно سنیلتا ہوں تفنین آئی عمل کردی پورپل جلوی پہلی کی انتظر پر دور پر زمانی علیه ورخت کی طرحیت سے دور پاکی کامل میری askedا آیا تاری تاری کنزید ساسی التیارات کی قصادل فکر پورپل قول مرین باوری علیه بھیجائز زندگی کسی لوڈی چلی آمن زندگی کاری تاری رو موزر ایسی طرح موسیقی دوری دوری ہیدرا کسی جانا ساس اینکس دواری تاری 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 کہ تاری سایت زندگی کسی داری رید کوٹی سے میکنے حال کرے کیا تھا میکنے مرگ خیلی ڈا تھی اس کی کھانی زمانہ عیرت کے اگر ہم تمہارے خوضہ ایسکار اس مرگ با ہے کہ سکر میں سکر میں شخص آر ہی اس 30 نشے آرہ اللہ کی پر سکر سکر میں سکر میں اگر ہم دیکھو جو کچھ رہن ہو گشن مرگ آرہ چندز پر کی کے ایسکار میں ہر ایک کلسی وقت رب لوگ کی پر سکر پر کے سکر میں آیا ہے ایک مروگ کریں جو کمیٹی مرگ کچھ سکر ہے کہ اس میں کون سا والا موجود ہے یہ بھی chemistry interesting ہے لیکن جو ڈائر ہے جو کہ مارکٹ میں بیٹھا ہے انڈسٹری میں بیٹھا ہے ہم انڈسٹری پانچے ہیں انڈسٹری والا میلی اس کا جو concern ہوتا ہے وہ applications کے طریقے سے ہے کہ یہ ڈائے کیسے apply ہوگی کیا یہ پانی میں بھگو کے ہوگی کہ یہ جو بھی طریقہ کار ہے اس کا طریقہ کار کے ہے ٹھیک ہے سو جو method application کا particular case میں وہ depend کرتا ہے ظاہر ہے کہ nature کیا ہے ڈائے کی اپنی اور basically جس فائبر کو ڈائے کیا جا رہا ہے اس کی اوپر اس پر دو چیزیں important ہے ڈائے کی اپنی nature کیا ہے اور جس کے ساتھ اچھ ہو رہا ہے اس کی نیچر کیا ہے ٹھیک ہے تو ڈائے اس اس بنیاد پہ کہ کس technique جو technique employee ہوگی اس کو application کی اس کے ساتھ سے اس کو ہم basically پانچ different types میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں direct ڈائے ہوتی ہیں wet ڈائے ہیں modern ڈائے ہیں ایزویک ڈائے ہیں ingrained ڈائے ہیں اور ڈسپرس ڈائے ہیں ٹھیک ہے بارے بارے ہم ان پانچوں کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ تو direct ڈائے ہیں direct ڈائے جو ہیں یہ کسی بھی fabric کیوں پر apply directly کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے پانی کے اندر آپ ہوئے solution بنائے بنا کے directly ڈائے کو fabric کو جو ہے وہ color چاڑے جائے گا اور direct اس پر چاڑے جاتی ہیں direct ڈائے جو عام طور پر وہ acidic یا basic oxochrome رکھتی ہیں جو کہ fiber کے chemical structure کے اندر جو polar group موجود ہوتا ہے اس کے opposite ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ جوڑ کے جو ہیں یہ direct application directly bondman آتی کلچٹ آتی ہیں wool اور silk جو ہیں اس کو easily آپ ڈائے کر سکتے ہیں اس method کے ساتھ اور اس میں جو سب سے commonly typical direct ڈائے ہیں وہ marchious yellow ہے اس کا عام طور پر acidic oxochrome ہوتا ہے اس کو ڈائے یعنی ڈائے گروپ ہے اور وہ internet کرتا ہے basic ڈائے گروپ کے ساتھ جو wool کے اندر یا silk کے اندر موجود ہیں اور ان سے ایک جوڑ بنا کے پکا bond بنا کے تو oxochrome یہ جو ریکشن ہے کلر فائبر ڈائے ہو جاتی ہے اس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ basic group موجود ہے اس کے ساتھ reaction کر رہے ہیں یہ جوڑ کے اس کو کلر پکا کر دیتا ہے ٹھیک ہے bond بنا دیتا ہے اس کے بعد دوسرا جو گروپ ہے وہ wet ڈائے ہیں جو ہی یہ جنرلی پانی میں سولیبل نہیں ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کو reduce کرتے ہیں sodium hydrosilphite کے ساتھ wet form کے اندر تو پھر ایک colorless soluble compound بناتی ہیں جو کہ cotton یا جو دوسرے cellulose fibers ان کے ساتھ بہر easily interact کرتے ہیں تو اس میں آپ پہ گینجے ایک سکتے ہیں کہ یہ cellulose یا cotton وغیرہ کے لیے useful ہے cotton کو عام طور پر جو ہے وہ reduced ڈائے کے solution میں بھگھویا جاتا ہے اور اس کے بعد پانی میں لٹکایا جاتا ہے یا پھر اس کو oxygen کے ساتھ rate کروایا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو یاد ہو جس میں وہ شالمنز یونیورسٹی کی جو ریسرچر تھی خاتون ریسرچر اس نے آپ کو دکھایا تھا کہ شرٹ بھی گوئی تھی انڈیگو بلیو میں اس نے اٹکایا کہ آپ کو دکھایا انڈیگو بلیو i think was a wet dye ٹھیک ہے تو اس کے نزیجے میں جو colorless compounds ہوتے ہیں oxidize ہو کے واپس insoluble dye بنا دیتی ہیں جو اب fabric کے اندر کا حصہ ہے ٹھیک ہے انڈیگو بلیو is a good example انڈیگو بلیو وہ ہی تھا جس میں نے کہا تو oxidize ہو گئی تھی پانی میں یہ ہی میرا گیس تھا white gas that was right ٹھیک ہے وہ ہواں میرے اٹکانے سے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ انڈیگو بلیو اوٹوکرومز ہو ہیں اوکزوکرومز ہو ہیں یہ OH کے ساتھ موجود ہے یہ بائن ہوتا ہے dye کے cellulose fiber کے ساتھ جس میں ہی تھریل اوکسیجن ہوتا ہے اور یہ bonds بناتے ہیں hydrogen bonding کے ساتھ پکے bonds بنا دیتے ہیں oxidation کی فارم میں آپ کو انڈیگو بلیو مل جائے گا reduction کی فارم میں آپ کو انڈیگو وائٹ واپس مل جائے گا ویڈ ڈائس کے بعد ہم ایک اور important group کی بات کریں تو وہ ہے modern ڈائس modern ڈائس تھوڑے سے complicated ہے لیکن خزار دور سے سنیے گا اس جو کلاس ہے اس کی کوئی natural affinity کوئی ذاتی affinity نہیں ہے فیبرک کے لئے خود بزاعت ہے خود فیبرک سے directly نہیں جوٹتا لیکن اس کے ہم salts اگر بنا لیں ٹھیک ہے مثلا for example oxide salts ہیں aluminium کے یا chromium کے ان کے ساتھ مل کے ہی bonds بناتے ہیں یہ جو salts ہیں جو aluminium یا chromium oxides ہیں for example یہ moderns کہلاتے ہیں اسی لئے ان کو modern ڈائس کہتے ہیں اس کو فائنلی ڈائے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے modern جب وہ فائبر کے ساتھ جڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے insoluble coordination complex بناتا ہے فائبر اور ڈائے کے درمیان اور اس کے بعد دونوں کو بائن کرتا دونوں کو جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے تو modern کا کام صرف link up کرنا ہے insoluble complex compound ہے وہ ڈائے legs کی فارم میں ہمیں نظر آتا ہے جو کہ light اور روشنی اور دونوں کے لئے وہ پکے ہیں دونوں سے خراب نہیں ہوتے جو modern ڈائنگ ہے یہ wool کے لئے اور نائلون کے لئے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ typical example دیکھیں modern ڈائے کی تو وہ alizarine ہے ٹھیک ہے alizarine ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی لیکن اس میں خاص ہی آپ دیکھیں اگر ایک پروٹین ہے پروٹین کے پر پہلے modern جڑتا ہے اور modern پھر مزید alizarine کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کو جوڑ پاتا ہے ٹھیک ہے so alizarine کو جوڑنے کے لئے آپ کو لازمی طور پہ پہلے modern جڑنا پڑے گا پروٹین کے ساتھ فائبر کے ساتھ اور وہ فائبر کے ساتھ modern جا کے جڑتا ہے اٹائچ ہوتا ہے اس کے اوپر آکے alizarine جڑ سکتا ہے اور یہ کلر زہر alizarine دیتا ہے فائنڈنگ کا کام جو ہے وہ modern کرتا ہے اس کے بعد جو چوسی ٹائپ ہے اس کو azoic ڈائز کہتے ہیں ingrid ڈائز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس method کے اندر جو ہے وہ پانی کے اندر insoluble azo ڈائز جو ہیں وہ پروڈیوز ہوتی ہیں وہ فائبر خود پروڈیوز کرتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے کپڑے کو بھگویا جاتا ہے کپلنگ ڈی ایجنٹ کے اندر جس کیونکہ عام دور پہ فینول یا نیفتھول کا نیفتھول کا molecules ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اوگزوکروم کے solution میں ڈپ کیا جاتا ہے اس میں بھگویا جاتا ہے اور ایزویٹ ڈائنگ جو ہے خاص طور پہ cotton کے لئے سوٹیبل ہے سالونس فائبر کے لئے لیکن اس کو nylon کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو پانچویں اور آخری کلاس ہے by method of application وہ ہے disperse ڈائز کی یہ ڈائز پانی میں insoluble ہوتے ہیں لیکن یہ collider form میں disperse کیا جا سکتے ہیں بانی کے اندر ہی ٹھیک ہے تو پہلے fabric کو جو ہے collider dispersion کے اندر اس کو immerse کیا جاتا ہے بھگویا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو fine ڈائے particles ہیں وہ fabric کا crystal sector خود absorb کرتا ہے اور disperse ڈائز ہیں عام طور پہ modern synthetic fabrics جیسا کہ nylon ہیں polyester یا cellulose acetate ان کے ساتھ استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ جلدی سے کوئی کوئیز which one is the first azodye اگر آپ کو یاد دو جب میں lecture آپ کو بتا رہا تھا یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلی ازو ڈائے تھی وہ پہرا ریڈ تھی I think پہرا ریڈی is cancer ہے but do go and verify what is the colour of methyl orange in acidic medium in basic medium this is interesting مجھے خود یاد نہیں ہے I'll have to go and see the lecture ٹھیک ہے لیکن ڈیکٹر میں جائیں دوبارہ اور دیکھیں کہ methyl orange کا کھا 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 بیسک میڈیا میں یاد رکھیں exam question آ سکتا ہے آ گیا تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو یاد رہے گا نہیں دیکھنے تو بول جائے گا which dye is used in boot polish and in dyeing wool and cotton boot polish کا تو مجھے یاد ہے wool or cotton کا مجھے رکھ لیں نہیں یاد Bismarck brown boot polish کے اندر استعمال ہوتی تھی ٹھیک ہے غالباً dyeing wool or cotton میں بھی ہوگی دیکھنا پڑے گا what is the colour of phenophthalene in acidic medium in basic medium pink تھا شاید غالباً methyl orange کا تمجھے یاد آگیا ہے yellow تھا red تھا ھیک ہے acidic medium میں red ہو جاتا تھا basic medium کے اندر یلو ہو جاتا تھا phenophthalene کا ایک colorless تھا i think ایک میں colorless تھا اور ایک میں pink color دیتا تھا اس کے ساتھ ہی ہمارا ڈائس کا سیکشن ہے یہ بھی اختتام کو پہنچا کافی interesting تھا کافی ہم نے اس میں knowledge سیکھی کافی چیزیں دیکھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اگلے سیکشن پہ موف کرتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اسی ہی cover کر جاتے ہیں وہ ہے pesticides کی اوپر اور pesticides جو ہیں وہ اگین ایک اور class of chemical compounds میں ایک خاص application ہے chemical compounds کی پچھلے میں جو امپورٹن چیز تھی ڈائز میں وہ امپورٹن تھا color ڈائز جو ہیں وہ ایسا color دیں جو کہ فاسٹ ہو اور جو کہ دھونے اور اگڑنے سے اترنا دھونے اور sunlight سے خراب نہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے so pesticide ایک ڈیفرنٹ class ہیں pesticide کا جو basic concept ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری صحت کے لئے ہمارے لئے نقصان دیں so pesticide اس بات کو یقین ہی بناتی ہیں کہ وہ جو چیزیں نقصان دیں ہیں ان کو یہ ختم کریں ان کو کم سے کم کریں ٹھیک ہے اسی لئے یہ typical example میں نے یہاں پہ لویزہ فلائے کی رکھی ہے یہ ہمارے ہاں ایڈ لگا ہوتا تھا کسی زمانے میں ہمارے بچکن کا غالب ان ایڈ اب بھی i don't know اب یہ آتے ہیں نہیں آتے ہیں یہ کتنے فرق ہو گئے ہیں لیکن یہ ایک پسٹیسائیڈ ہیں پسٹیسائیڈ سے ہوئے وہ مذہرے صحت کیلو مکوڑوں کے لئے یا جانوروں کے لئے استعمال کیا جا سکتے ہیں پوزوں کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں جو بھی ایسا chemical ہے جو کہ انسان استعمال کرتا ہے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے پیسٹ کے اندر جو ہے ایسی کوئی بیچی جو انسان کو تنگ کرتی ہو یا نقصان پہنچاتی اس کو ہم پیسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے پیسٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے کیلے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں وہ پودے بھی ہو سکتے ہیں وہ فنجائے بھی ہو سکتے ہیں وہ ویڈز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ کلاس یا پودوں میں نکل آتی ہیں اور انوانٹڈ ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں لیکن وہ آ جاتی ہیں ہر چیز ویڈ میں آتی ہے نیمہ ٹوڈ جو یہ بیولگی جنہوں نے پڑھی اس کو ایڈیا ہوگا راؤنڈ ورمز کی کلاس ہے پوری سنیلز ہیں سلگز ہیں وغیرہ وغیرہ سارے پیسٹ میں آتے ہیں تو لہذا پیسٹی سائیڈ جو ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس کو مزید ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انسیکٹی سائیڈز میں میٹی سائیڈز میں فنجی سائیڈز میں روڈنٹی سائیڈز میں نیمانٹی سائیڈز میں مولسکی سائیڈز میں ریپیلنٹس کے اندر ٹھیک ہے ان ساری کلاسوں کو میں آگے ڈسکس کروں گا لیکن فیلالہ میں جلدی سے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو اب آپ کو ڈیڈیوس کروائے گا کہ پیسٹی سائیڈز کیا ہوتے ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے تھوڑی سی اور اگر آپ پیسٹی سائیڈز استعمال نہ کریں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا رہا در میں یہ کہوں گا کہ جب پیسٹی سائیڈ استعمال نہیں ہوتے تھے تو لوگوں کے ساتھ پرانے زمانے میں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے سائیڈ زمانے میں کیا ہوتے ہیں لنے پھر آپ کسٹی سائیڈ زمانے میں کیا ہوتے ہیں خود پھر آپ اس کے پاس کو پیسٹی سائیڈ زمانے والا شہر کھش مک망 پھراہ اس کے پاس پیش مکنم جب کسٹی سائے اور اپنے کچھ کچھ کم چھتے ہیں موڈر حاصل کو ضرورت ہے لیکی آہ چیزیڈزز جو خطورت ہاتے ہیں ہوتا ہے چیز ستر موسیقی 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 پیسی کے لئے Wantی اور میکنی کے لئے چیز ہمارے کی وجایی پیسی به 재�ии پیسیズ حرین میں تجایرکتی نیو�ی حرم بار کیابی تش entی بارم فرمانہ خابت querام پیسی 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 استی تشیل تیست 60% پیسی پیسی محطان محطان دیوی Renoš ڈیوها موسیقی 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 انتظام میرا علمை شرپ و مجھے توسی مجھے دا ادفتا شروع دا افعالی مجھے اتو احتراب شروع eats شروع Sہمان بیشتر احریب اور ایسر ملائن مجھے ایسر 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 اخری مجھے دا ایسر اتو مجھے دا ایسر ایسر احترام ایسر 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 احترام که ڈیوائی و نجحے افتا مجھے احترام ایسر اگر سیساích موسیقی موسیقی A farmer used a combination of lime and copper sulfate in an attempt to keep people from eating the grapes from the vines close to the road. He also realized that those grapes had less of a problem with downy mildew, a damaging fungus common in grape vineyards. The Industrial Age ushered in mechanical innovations, such as fryers, which allowed herbicides, fungicides, insecticides, and other pesticides to be applied in various formulations, including liquid, mist, and even granular. The 1930s and 40s saw the rise of DDT, the first synthetic chemical to be used as an insecticide. By killing insects that carry diseases like malaria and typhus, DDT is credited with saving thousands of lives during World War II. DDT and other chemical insecticides, for example, organophosphates, discovered during this time were widely used for decades. In many circumstances, larger quantities of these chemicals were applied in an attempt to completely eradicate pests, with less concern for potential environmental impact. One of the first, most widely known views of the potential ecological damage caused by pesticides was in the 1962 book, Silent Spring, by Rachel Carson, a marine biologist and conservationist. While her studies were challenged by chemists, some scientists, and others, her conclusions led to sweeping changes in the way and amounts that chemical pesticides are applied. Silent Spring inspired a grassroots environmental movement that led to the creation of the Environmental Protection Agency in 1970. The Environmental Protection Agency was established for the purpose of developing a standardized federal approach for environmental regulations, including the use of pesticides. Since its inception, the EPA strives to help maintain nature's delicate balance, by encouraging the safe usage and implementation of chemical pesticides and other materials, while caring for our natural surroundings. This includes requiring chemical manufacturers to evaluate and submit their findings to the EPA on their products' effectiveness to control pests, while keeping users and handlers safe and protecting the environment. Detailed pesticide labels that provide specific instructions for use and signal words to indicate product toxicity are just some of the ways that help to ensure safety when these products are used. The EPA also establishes tolerance levels that are safe, acceptable measurements of pesticide residue on food crops that include additional built-in safety factors. This ensures that even if residues remain on food crops, it is at a level that is safe for human consumption. In an effort to minimize pesticide usage, many growers practice integrated pest management, known as IPM. IPM is a process of using multiple control methods with the goal of managing pests to an acceptable level, instead of eliminating them. This integrated approach involves scouting to determine pest population and understanding and managing the ecological principles and life cycles to control pests. Practices can include planting pest-resistant varieties, using mechanical methods for control, and using beneficial predators or parasites. Once the food reaches the market, the Food and Drug Administration, the FDA, and the United States Department of Agriculture, the USDA, regularly take samples of both domestic and imported food and analyze the food to enforce these established tolerance levels for pesticide residues. This market basket program has been implemented to ensure that the food you eat is as safe as it can be. The knowledge and wisdom that history brings, along with certification and continuing education of those who might handle regulated pesticides, helps to ensure that good science is put into practice. Courses such as those offered by the Penn State Pesticide Education Program, Penn State Extension, and the Pennsylvania Department of Agriculture, help prepare pesticide users and applicators for the challenges they face to find a delicate balance between controlling pests while protecting themselves and the environment from potential pesticide exposure. With 9 billion people to feed by the year 2025, controlling pests when producing a safe and plentiful food supply, while at the same time protecting human health and the environment, is more critical than ever. combining all potential control methods, including the safe and effective use of pesticides is the cornerstone of meeting that role. All right! So, this is a long introduction, but it was very interesting to see that the price of pesticides started, start way, currently where are currently and how are they going to control and how are they going to control and control. So, this was a drug intro to pesticides. Let's move on to the different types of pesticides. So, first we say insecticides so that's what it will grow. Insecticides are chemicals and chemicals that have no known names. So, you will know who we use. If you understand the name biology classification so you will understand the name of which we are talking about pest. Okay? The pesticides are one of the small part of insecticides. Insecticides are chemicals that insects control are. So, remember that pest or insects have no difference in one life. Pest is very important, the thing is more than usual. یہ انسیکٹ صرف وہ چیز ہے جو کہ صرف کیڑے مکوڑے ہیں خاص کیڑے وہ بھی ٹھیک ہے سو انسیکٹی سائیڈز وہ کیمیکل انسیکٹی خاص کیڑے کابو کیے جاتے ہیں اگین جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسیکٹی سائیڈ جو ہے وہ اکثر ورڈ پیشی سائیڈ کے ساتھ برابر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ انسیکٹی سائیڈ ہے یہ صرف ایک ٹائپ ہے پیشی سائیڈ کی انسیکٹی سائیڈ جو ہیں وہ صرف انسیکٹس کو مار سکتا ہے یا تو جب بھی اس کو ٹچ کریں گے اس کے ساتھ کانٹیکس میں یا پھر یہ ہے کہ کئی انسیکٹی سائیڈز ایسے ہیں کہ ان کو کھانا پڑتا ہے وہ صرف جب کوئی چیز کھائے گا تب اس کا زہر اس پہ اثر کرے گا ٹھیک ہے کچھ انسیکٹی سائیڈز وہ دونوں طرح سے مارتے ہیں وہ ٹچ سے بھی مارتے ہیں وہ کھانے سے بھی مارتے ہیں انسیکٹی سائیڈز ایسے انسیکٹی سائیڈز جو کہ انکو آپ سسٹمیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب کسی ساتھ ٹچ میں آتے ہیں یا ان کو انجھٹ کیا جاتا ہے یا پھر یہ جب وہ پلانٹ کو فیٹ کرائے جاتے ہیں انیمل کو فیٹ کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس کا بچاؤ کا میکنزم بن سکے ان خاص کیڑوں کے خلاف جب انسیکٹ اس پلانٹ کی انیمل کی اوپر آ کے فیٹ کرے گا تو وہ سسٹم ایک کیمیکل اس کے اندر چلا جائے گا وہ مانا جائے گا جن کو اس کیمیکل ٹھیک ہے اسی طرح میٹی سائیڈز ہیں میٹی سائیڈز ایکیری سائیڈز بھی کہہ سکتے ہیں یا ایسے کیمیکلز ہیں جن سے آپ میٹس کو کنٹرول کرتے ہیں میٹس جو ہیں ٹائنی جون کی طرح rotations ہوتے ہیں اور ٹکس ہیں ان کو ٹکس یا جون کی طرح%. نیونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹی سائیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے میٹی سائیڈز جو ہیں یہ کیمیکلز عام طور پر یا تو ٹچ کرنے کے لیے یہ صرف ٹچ کرنا ان کا کافی ہوتا ہے جن ٹچ میں آئیں گے مائٹ کے یا ٹک کے تو یہ اسی طرح افیکٹیو ہوں گے اور اس کو مار ڈالیں گے کھانے سے اس لیے کہ جو مائٹ یا ٹک ہوتی ہے یہ کھاتی نہیں ہے یہ صرف خون پیتی ہے ٹھیک ہے تو اس یہ بیسکلی ہیٹ سنس کرتی ہے ہیٹ سنس کرنے کے ساتھ اس کا خون پیتی ہے جاندار کا جس جاندار کا چپک جاتے ہیں اس کا خون پیتے ہیں یہ اکثر پرندوں میں پڑھتے ہیں اور انسانوں وغیرہ میں بھی پڑھتے آتے ہیں جوہوں کی طرح کی چیزیں جساں جوہوں ہیں ویسے ہی ہے سمجھ لیں اس لیے کھانے سے نہیں ان کا تعلق ان کو مارنے کے لیے اسے ٹچ کرنا لازمی ہے کہ ٹچ کریں گے تو ہی ماریں گے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ آداد میں ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لہٰذا جس ایریا میں ڈالا جائے یہ اس وقت کا ذہان نہیں کھا جائے کہ پورے ایری کو کور کر مکمل طور پر مائٹس رہتے ہیں ورنہ یہ مکمل طور پر مریں گے نہیں اگر یہ مریں گے نہیں تو دوبارہ واپس کولنی بنا لیتے ہیں یہ مائٹی سائیڈز جو ہے بزاتے خود بہت سیملر ہے انسیکٹی سائیڈز کے اور ایک ہی پیشی سائیڈ جو ہے وہ تمام کیڑے و مکوروں کو بھی مار سکتی ہے مائٹس کے سمیت ٹھیک ہے اگر یہ سو ٹچ کرنے سے آتے ہیں اکثر ویسٹن کنٹریز میں جو ہے وہ بیٹ بکس کا کونسپٹ ہے کھٹمل کا کونسپٹ ہے کھٹمل مارنے کے لیے جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ آپ مائٹس آئیڈز اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد فنجس آئیڈز ہیں اور یہ ٹیپیکل اگزیمپل ہے جو کہ ایٹھلیٹ فوٹ لوگوں کو ہو جاتا ہے فوٹ فنگس گرو کرتا ہے رنگ وام ہوتے ہیں ییسٹ ہوتا ہے بریڈ مولڈ جو ہے اوپر تصویر بریڈ مولڈ کی لگی ہوئی ہے نیچے بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے موڈیفائیڈ دیکھیں تو اس میں بریڈ مولڈ کے لیے فنگس لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کی طرح مشروبز ہوئے ہیں وہ ٹیپیکل فنگس کی ٹائپز ہیں سو فنجس آئیڈز ایسے کیمیکلز ہیں جسے کیا فنجائے کو کنٹرول کرتے ہیں اور فنجائے جو ہیں وہ مولڈز بناتے ہیں وہ روٹ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں اور فنگل ڈیزز کی بھی جو وجہات ہیں وہ فنجائے یہ ہے ٹھیک ہے تمام فنجس آئیڈز جو ہیں ان کا اگین کام کرنے کے لگائیں کانٹیکٹ آنا ضروری ہے سامیٹس آئیڈز کا ضروری تھا ٹھیک ہے کیونکہ فنجائے جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے ٹرڈیشنل سیس میں وہ سارے نہیں کھاتا بلکہ وہ خوراک اپنی جو ہے پلانٹس جو کہ انچاہے ہیں جو کی ضرورت نہیں ہیں ان کو گرول کرنے کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کیمیکلز جو ہیں باقی پیشی سائٹس اس لئے مختلف ہیں کیونکہ یا تو یہ مارتے ہیں یا ان کو سلو کرتے ہیں کچھ پلانٹس کی گروہت کو بجائے اس کی ان کو پروڈٹ کریں ان کو مارتے ہیں سلو کرتے ہیں ان کی گروہت کو اور کچھ ہر بی سائٹس ایسے ہیں جو کہ ہر پلانٹس کو مار دیتے ہیں جس کے ساتھ وہ ٹچ میں آتے ہیں جبکہ دوسرے جو ہے وہ صرف کسی خاص قسم کے پلانٹس کو ماریں گے ٹھیک ہے اچھا ہر بی سائٹس جو ہے ان کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سلیکٹیو اور نون سلیکٹیو ہر بی سائٹس کے اندر دو کلاسز ہیں سلیکٹیو اور نون سلیکٹیو اس کے نام دارے سلیکٹیو جو ہے وہ خاص سلیکٹیو ہی کو مارے گا سب کو نہیں مارے گا نون سلیکٹیو کا مطلب ہے جو بھی اس کے ساتھ میں کھڑکار لے گا اس کو ٹھیک ہے تو پہلے نون سلیکٹیو اگر ہر بی سائٹس کی بات کریں تو ٹاکسک ٹو آل بلانٹس ہیں تمام بلانٹس بھی ٹاکسک ہیں ٹھیک ہے یہ عام طور پر اس علاقے میں استعمال کی جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی پود آپ کو چاہیے نہیں ہوتا مکمل پودوں کا صفائیہ کرنا ہے مثلا جو نون سلیکٹیو ہر بی سائٹس ہیں وہ گارڈ ریلز کے نیچے جو ایڈیا ہوتا ہے جو کہ ہاتھ سے نہیں اکھارے جا سکتے ٹھیک ہے ان کو صاف کرنے کی کام آسکتے ہیں یا پھر انڈرسٹلی ایریز جس میں آپ کو قطعی طور پر کوئی بھی جڑی بوٹی نہیں چاہیے اس کی صفائی کی کام آسکتا ہے سلیکٹیو ہر بی سائٹس جو ہیں وہ کچھ پلانٹس کو مارتے ہیں جبکہ باقی گوہوں کو تھوڑا یا نہ ہونے کے برابر ڈیمیج کرتے ہیں تو یہ یا تو فور ایکزامپل سلیکٹیو ٹائپ سے یا تو یہ برانڈ لیوڈ پلانٹس کو ماریں گے یا پھر گراسی پلانٹس کو ماریں گے فور ایکزامپل اسی طرح خاص طور پر یوسفل ہیں استعمال ہو سکتے ہیں لونز کے اندر گولف کورسز کے اندر یا ایسے ایریا جہاں پر ایک ایک ٹریز ڈیزائرڈ ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی خاص نسل ڈیزائرڈ ہو باقی نہ ڈیزائرڈ ہو اس کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایون اس سے بھی زیادہ سلیکٹیو ہر بی سائٹس ہیں جو کہ صرف بہت ہی خاص پودوں کو مارتے ہیں ایون گروپ جس طرح کریب گراس کلرز اور لون میں صرف بہت ہی خاص گروپ کے خلاف استعمال ہوتا ہے اسی طرح روڈنٹی سائیڈز ہیں روڈنٹس بیسیکلی جو ہے وہ چوہوں کو کہا جاتا ہے چوہے ریٹس بیٹس اور بیٹس انچمکادڑے اور دوسرے دوسرے روڈنٹس ہیں ان کو کابو کرنے کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسے کیمکلز جو کہ ممالز کو کنٹرول کریں برڈز کنٹرول کریں فش کنٹرول کریں اگن یہ تین چار کلاسز ان ڈیفرنٹ لیونگ ٹنگز کی جو کہ روڈنٹس ڈیفرنٹ ہیں یہ روڈنٹ کیسے ہیں روڈنٹ جو ہے وہ ممالز ہی ہیں تو وہ بھی اکسر اسی کٹیگری میں کیونکہ جو چیز ممالز پر ایفیکٹ کرتی ہے جو چیز روڈنٹس پر ایفیکٹ کرتی ہے وہ چانسز ہی ہیں کہ ممالز پر بھی ایفیکٹ کریں برڈز پر بھی کریں گی یہ کافی کلوز ریلیٹڈ گروپ سب میٹرزون گروپ سب ایو میٹرزون گروپ ایو میٹرزون گروپ ہونے کی وجہ زیادہ جو روڈنٹس سائیڈ ہیں یہ سٹمک پویزن ہیں ٹھیک ہے اور یہ عام طور پہ بیٹ کی طور پہ استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی بیٹ کا مطلب ہے کہ آپ لگاتے ہیں اور انظار کرتے ہیں کہ چوہ صاحب آئیں اور اس کو کھانے کوشش کریں وہ کھائے گا تو مر جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو خوراک کے طور پہ اس کو پیش کیا جاتا ہے تو اس کی اس کو بیٹ کھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر جو ہے یہ سٹمک پویزن ہوتے ہیں انسان بھی کھائیں تو انسان بھی ان کو پیٹ ساف کرنا پڑتا ہے اسی طرح نیماتی سائیڈز کی بات کرنا نیمات نیمات نکلائے ٹھیک ہے اسے نیمات کنٹرول کرنے کے لیے سمال ہوتے راؤن وامز ہیں عام طور پر جس پود ساری نیمات روڈز دیں اور ٹائنی ہیر لیگ وامز ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر جو ہے وہ سوائل کے نیچے رہتے ہیں اور وہ پودوں کی جڑوں پر کو کھا جاتے ہیں بہت کام جو پر رہتے ہیں تو یوزلی کیا کیا جاتا ہے کہ سوائل کے اندر اس کو مکس کیا جاتا ہے اور سوائل فیمیگنٹس بنایا جاتے ہیں جو کہ نیمات روڈز کو کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اس دن اگر آپ مولسکی سائیڈز کی بات کریں تو مولسکی سائیڈز مولس سے نکلیں مولسکی سائیڈز جو ہیں وہ ایسے چند جانور ہیں جن کے بیک بون بیک جو ہے جس طرح سنیل کی شیل ہوتا ہے جس طرح شیل پائے جاتا ہے سنیل سلکسو کنٹرول کر سکتے ہیں مولسکی سائیڈز سے عام طور پہ کیمیکل اس کو لازمی کھائے گا تو پیسٹ مرے گا اس پر سر ہوگا اس لئے اس میں بھی بیٹس استعمال کر سکتے ہیں اس سے اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں اور سنیل یا سلکس کو مرا بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل جو ریپیلنٹس کی ہے ریپیلنٹس جو ہیں وہ ریپیل کرتے ہیں اس کا نام سے زیادہ ایسے پیسچی سائیڈز ہیں جو کہ ایک سائیٹ یا فوڈ جو خوراک اس کو بناتے ہیں ٹارگٹ پیسچ جو ہے وہاں آنا نہیں چاہتا اس کی اس سے ایسی سمیل اٹھتی ہے کہ آٹومیٹیک جو پیسچی سائیڈ وہ درانہ پسند نہیں کرتا اس کو اس کو سمیل پسند نہیں ہوتی اس لیے وہاں سے بھاگ جاتا ٹھیک ہے اسی طرح ان کو بھی ریشٹر کیا ہے پیسچی سائی ٹھیک درائیں اور ان کو بھی لیبل کے حساب سے استعمال کیا جائے گا ٹھیک ہے انسیکٹ ریپیلنٹس جو ہیں وہ عام طور پر ایروسول کے طور پر ہوائی سپریے کے کی طور پر موجود ہوتے ہیں لوشن کی طور پر لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے سکن کی اوپر لگا سکتے ہیں کپڑوں پر لگا سکتے ہیں پودوں پر لگا سکتے ہیں تاکہ انہیں کیڑے مکوڑے کاٹھے نا ٹھیک ہے ریپیلنٹس اس سنس میں ان کو سپریے کر سکتے ہیں یا پینٹ کر سکتے ہیں اندرسری گروپس کی اوپر ornamental پینٹنگ کی اوپر اورچرڈ پہ وائن یارڈ پہ ویٹیبل پہ سیڈز پہ ٹھیک ہے اور اسی طرح بڑے جانوروں کو بھنگانے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح کہ ہرن ہو گیا کتے ہو گئے پرندے ہو گئے ریکون ہو گئے دوسری جانور ہیں ان کو بھنگانے کام ایک ریپیلنٹ کا اشتہار ہے جو میرے خیال ہے کہ ہم سب نہیں دیکھ ہے اپنے پچپنوں میں سو لیٹس گو وچ اور لیٹس انجوی دا ویڈیو کوئی لیکوید ڈینگی کی پاور کا مقابلہ نہیں گر سکتا آنا مین مچھر آج کچھ زیاد ہے مچھر نو پرابلم اب ڈینگی بے کنٹرول میرے ہاتھ موٹین لایا پاکستان کی پہلی لیکوید مشین پاور سوچ کے ساتھ جب مچھر ہو زیادہ تو اس کی پاور کرے زیادہ اور جب مچھر ہو کم تو اس کی پاور کرے کم یعنی کنٹرول میرے ہاتھ میں موٹین 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 پاور گان جاتے عام طور پہ کمرے سے اس کو خشبو سمیل نہیں پسند ہوتی تو یہ جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے جہاں ممکن ہو اور اگر زیادہ سمیل کریں تو بھے ہو ہو جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ پھر اٹھ کے نکل جاتے سبو سبو مرتے مشکل ہیں تو بہرحال ریپیل کرتے ہیں بھگاتے ہیں اور اس سے ضائع ہے کہ سائٹ کو ڈیمیج سے بچاتے ہیں اس کے ساتھ ٹائم ہے فرق بتائیں پیسٹی سائیڈ میں اور انسیکٹی سائیڈ میں پیسٹی سائیڈ برادر ہیں انسیکٹی سائیڈ ایک خاص سائیڈ پیسٹ میں کوئی پیسٹ ہو سکتے اس میں herbicide سائیڈ اور herbicide میں جیسا کہ نام سے دائر ہے فنجل بنجے سے تعلق ہے herbicide کا حلب سے تعلق ہے تو نام سے کلی ہے سسٹم ایک سے مراد ہے سسٹم ایک سسٹم ایک سسٹم ایک سسٹم ایک سسٹم ایک یونیورسل پیسٹی سائیڈ ہیں کھانے پینے ٹچ کرنے کچھ بھی کئی سے کالوک ہوتے یہ مار ڈالتے ہیں بیسی کلی ٹھیک ہے یاد اس کو سسٹم بھی کہ ہنیورسل کلر ہے herbicide دوسرے پیسی سائیڈ سے کہا فرق رکھتے ہیں herbicide slow بھی کرتے ہیں گروت کو ٹھیک یہ سرپ مارتے نہیں بلکہ سلو بھی کرتے ہیں جبکہ باقی pesticide مارتے ہیں کمپلیٹ لی کھیک ہے یہ ایک مین ڈیفرنس herbicide میں اور باقی pesticide میں ڈیفرن 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 بتائیں یہ مجھے خود یاد رہی اس ٹائم پہ لیکن رپیلن کیوں ٹائپ تھی ہیں جب رپیلن کے سیکشن پہ جا کر ریکھنا پڑے گا لیکن دیکھتے رپیلن کی ٹائپ ہیں ایرو سوز لوش کے طور پہ بھی ملتی ہیں اور سکن کیو پر بھی اپلائی ہو سکتی اپلائی ملتی ایٹھنک یہ پرانا سوال ہے جو انہوں نے چینج نہیں کیا بٹ اینی وی ہم بتا دیئے اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ مولسک کی سائیڈز کیا ہوتے ہیں مولسک کو مارنے کے کام آتے ہیں مولسک بیسکلی سنیلز اور سلکز ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو جن کو مارنے لیے پیسٹیسائیڈز ہوں ان کو مولسک سائیڈز کہیں گے اس کے ساتھ یہ سیکشن پر ایک ستام کو پہنچا اس لیکچر میں ہم نے دو چیزیں کور کی ہیں ایک تو ہم نے لوی صاحب کو کور کی ہے لوی کو مارنے کی طریقے کیا کہیں ٹھیک ہے سو ڈیفرنٹ پیسٹیسائیڈز ہم نے ڈسکس کی ہے اور اس میں افکورس لوی ایک حصہ تھا لیکن اثر دن ڈیٹ ہم نے اس کے اندر ہیں وہ herbicides اور fungicides اور میٹی سائیڈز وغیرہ وہ بہت سی چیز کی ٹائپ سے دسکس کی اور اس سے پہلے میں نے ڈائیز کی ٹائپ سکس کی تو اس کے ساتھ یہ سیکشن دونوں جو ہیں اپنے بنی ہوگی ٹھیک ہے وہ اور سے دیکھئے گا سمجھے گا سمجھ کے کریے گا بغیرہ اس کو مت کریے گا اور اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ